اللہم صلح علیہ سیدنا محمد اللہم صلح علیہ سیدنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا تعریف تو حضرت نے فرمایا اور بہتی مختصر باتوں میں بہت کام کی اور پوری بات بیان کر دی میں تو ایک بہت چھوٹا خادیم ہوں نزبت کے فقر ہے پہلے بھی میں حضرت سے آل کر چکا ہوں آپ کے سامنے بھی کہہ رہتا ہوں تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے میں بند اے پر اے وہ محبوب الائی سبحان اللہ حضرت محبوب الائی کے بارے میں آپ سب جانتے ہی ہیں اور جو آج پوری دنیا میں سلسلہ چلنا ہے تبلیغی مشن کا اور اسلام کا یہی وہ مرکز ہیں جو سلطان و شایخ محبوب الائی خواجہ سید نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا استانہ ہے اور آج یہ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ کے نام تارف کے بغیر پوری دنیا جانتی ہے چونکہ صوفی ذم کے حساب سے حضرت سلطان و شایخ خواجہ سید نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا استانہ مرکز ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جو تبلیغی مرکز ہے وہ بھی حضرت نظام الدین علیہ کے ہی نام سے پیچھانے جاتا ہے تو یہ نام وہ نام ہیں جس کو تارف کرانی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ سب لوگ جا چھانتے ہیں میں حضرت صاحب کی کافی عرصے سے تقریر سنتا رہا ہوں اور مجھے بڑے خواہش تھی کہ آپ سے میں ملاقات کروں اور مگر میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں لاہور میں آتا ہوں میں ایک روز کے لیے دو روز کے لیے آتا ہوں چلا جاتا ہوں اس میں وہ نہیں ہوا مگر ہر چیز کا وقت مقرر ہے شایئے اللہ تعالیٰ کی ضرورت سے اس سال آپ حج میں تشریف لے گئے تھے انہی کے قیم کے خریبی میرا بھی قیم تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں تو میں گیا تھا وہاں تو اتفاق سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں اپنا کارڈ چھوڑی آیا تھا کہ میں ملنا چاہتا تھا تو پھر مقاڈ سوڑا دیر کے بعد ملا آپ کو تو آپ نے مجھے فون کیا تو میں اس وقت مدینشی میں تھا آپ مکہشی میں تھے تو اسی سلسلے میں بات ہوئی کہ میں تو آ رہا ہوں پاکستان چھوڑیس تاریخ کو تو میں نے اپنا پاکستانی نمبر دے دیا تھا حضرت کو تو حضرت نے کل چھوڑیس تاریخ کو مجھے فون کر لیا جن کی بڑی تمال کی بات ہے بڑی محبت کی بات ہے بڑی حسن اخلاق کی بات ہے تو مجھے جانا تھا اسلام آباد تو میں نے یہ پروگرام بنا لیا اسی طرح حصل سے آپ سب لوگوں سے بھی ملاقات ہو گئی اور بہت اچھا لگا یعنی تو میں آپ کو اس دربار کی نسبت سے بھی اور دیلی کے ناتے بھی انڈیا ہونے کے ناتے بھی آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں انڈیا آنے کی کہ آپ لوگ انڈیا تشریف لائیں اور اس روحانی فیض سے آپ بھی فیضیاب ہوں میرے لائے کوئی بھی خدمت ہو جو ضرور یاد کریں حضرت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ کی جتنی میں میں نے اپنی تک تقریریں سنی جو ہے اس میں کسی طرح کی محبت ہی محبت اور پیار ہی پیار ہے بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے کہ تقریر کرتے ہیں اس میں کچھ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں حضرت خواجہ نظام نولیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو میں سے حکمشتہ ہوں کہ مولانا صاحب میں یہ بات ہے اور یہ ہر ایک کی اسی طریقے سے بات کرتے ہیں کسی ہر ایک کا دل جیت لیتے ہیں اور لوگ ان سے بہت افرید رکھتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں میرے ساتھی ہیں کچھ لوگ میں نے جب بتایا ہے کہ میں جا رہا ہوں فیصلہ بال اور اس طرح مولانا صاحب سے ملوں گا تو وہ کافی لوگ بے چین ہو گئے کہ ہم بھی جاتے ہیں مگر ہر ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے شدول ہوتا ہے تو ایک دو لوگ تو آ گئے ساتھ میں مگر لوگ نہیں آسکے میں دعا کرتا ہوں کہ جنہاں مولانا تاریخ صاحب کی خانقہ مدرسہ پھلے پولے اس سے جو فیض جاری ہے وہ اور فیض جاری اور ساری رہے آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کا سایہ آپ سب کو پر قائم و دائم رہے اور جو یہ مشن کا کام کر رہے ہیں جو اسلام کا کام کر رہے ہیں بغیر کسی نفرت کے بغیر کسی تفریق کے اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں اور سوز بیدا کرے اور ان کی زبان میں اور اللہ تعالیٰ وہ اخت پیسہ کرے کہ لوگوں کے دل کو جیت لیں اور لوگ اس سے یہ رہا پہ چلیں اللہمہ صلحہ سیدنا محمد اللہمہ صلحہ سیدنا محمد محمد موسیقی